یہ جو جنرل باجوہ کی باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پوچھانا چاہتا لیکن جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ اتصاب کا عمل ختم کیا اتصاب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے میں بار بار کہتا ہوں پچانوے فیصد ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے ہمیں وراثت میں ملے تھے ہم نے نہیں بنائے تھے میرے اوپر تو آج دو سو کیسز تقریباً ہو چکے ہیں چند مہینے کے اندر ان کے اوپر دو دو تین تین کیسز تھے اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے پچانوے فیصد پرانے کیسز تھے ہمیں تو وہ جو اتصاب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ان سے ڈیل چل رہی تھی بات چیز چل رہی تھی لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک اس طرح کے فیصلے نے اس عوام کو کتنا نقصان پوچھایا موسیقی موسیقی